دلی کے موڈل ٹاؤن علاقے میں کام کرنے والے ایک کمچاری نے اپنی وفاداری کی مثال قائم کی ہے اور اس نے اپنے مالک کے اسی لاکھ روپے بچا لیئے دراصل کمچاری جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے مالک سے کچھ بدمانش اسی لاکھ روپے لوٹ رہے تھے ایسے میں سپرمین بن کر آئے کرمچاری بدمانشوں سے بھڑ گیا اور مالک کی امانت کو بچا لیا کرمچاری کی وفاداری اور دلیری کو دیکھتے ہوئے مالک نے اسے انعام کے طور پر ایک سادھارنٹ سی ٹی شر پکڑا دی مالک کے اس روئیے نے سپرمین کرمچاری کو اچانک ویلین بنا دیا مالک دوارہ انعام کے طور پر دی گئے ٹی شر سے وہاں اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنے دماغ میں ایک بہردی خطرناک پلان بنا لیا کرمچاری نے اس پلان میں اپنے ایک دوست کو شامل کیا اب کرمچاری تاک لگا کر بیٹھا تھا کہ مالک کے کہیں سے پیسے آئے پھر جیسے ہی مالک کے پاس پارٹی سے ستر لاکھ روپے آئے وہاں ان سبھی پیسےوں کو لے کر فرار ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پولیچین پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کے مالک نے دھن سنگ نام کے ایک کرمچاری کو ستر لاکھ روپے لینے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ پیسے لے کر واپس ہی نہیں لوٹا اس معاملے میں پولیس نے دھن سنگ کے ساتھ ہی یاکوب حسن کو 21 ستمبر کو گرفتار کر لیا تھا لیکن مکھار اوپی دھن سنگ ابھی بھی گرف سے باہر ہے دھن سنگ کی تلاش میں پولیس نے انی تال میں چھاپے ماری کر رہی ہے پولیس نے گرف میں آیا یاکوب کے پاس سے ایک لاکھ روپے نکت بینک میں جمع کرائے تین لاکھ روپے اور ایک کار کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے پولیس دوارہ کی گئی پوچھتاچ میں یاکوب نے بتایا کہ مکھار اوپی دھن سنگ کی تین بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کے شادی کرنا چاہتا ہے دوستوں خبر سٹیشن میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں